دوستوں گر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ہاردک پانڈیا کے فینز نے ابلی راحت کی سانس نہیں ٹوٹرا پتنی نتاشا کے ساتھ ہاردک کا رشتہ نتاشا نے کھولیا ہم ہاتھ پیر جوڑ کر ہاردک پانڈیا سے مانگلی مافی اور کر دیا ان کے لئے کچھ ایسا جیسے دیکھ کر تو پورا کرکیٹ جگت حق کا بک کر رہ گیا تو آخر کیسے نتاشا نے بنایا پورے ہندوستان کو بے فکوف کیوں اچانک نتاشا نے پلٹ دیا اپنا فیصلہ ایسا کیا کچھ نتاشا نے ہاردک پانڈیا کو لے کر دیا دل جیت لینے والا بیان کیسے انہوں نے روتے ہوئے ہاردک سے مانگلی مافی یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اس بار بھارتیہ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو پچھلے کچھ سمیہ سے بولیوڈ ایکٹریس نتاشا سٹینکووک اور کرکیٹر ہاردک پانڈیا کے طلاق کی خبریں سوشل میڈیا پر خوب پھیلی ہوئی ہیں کہا جا رہا تھا کہ ان دونوں کبل کے شادی ٹھیک نہیں چل رہی تھی حالانکہ نتاشا اور ہاردک سے لے کر ابھی تک کوئی بھی اوفیشل ریاکشن نہیں دیا وہیں نتاشا اور ہاردک کے چپی نے ان اٹکلوں کو اور ہوا دے دی ہے ان سب کے بیچ نتاشا نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ ایسا پوسٹ کر دیا ہے جس کے فینس جس کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں دراصل طلاق کے رومرز کے بیچ نتاشا نے اپنے انسٹاگرام پوائل پر ہاردک کے ساتھ اپنی سب ہی تصویریں ریسٹور کر دی ہیں جن میں ویلنٹائن ڈے اور ان کی شادی جیسے خاص پلوں کی فوٹوز شامل ہیں وہیں کپل کی تصویروں کو پھر سے ایک ساتھ دیکھ کر فینس راحت محسوس کر رہے ہیں حالانکہ نتاشا دوارہ تصویریں ہٹانے اور دوبارہ ریسٹور کرنے کی پیچھے کی وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل پائی ہے نتاشا اسٹون کووک اور ہاردک پانڈیا کے طلاق کی افواہوں نے ابزور پکڑ لیا ہے جب ایکٹریس نتاشا نے اپنے نام سے پانڈیا سرنیم ہٹا دیا اور اپنی شادی کی تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی اس بیچ ہاردک کے بھائی کنال پانڈیا نے اپنے بیٹے اور ہاردک اور نتاشا کے بچے اگشتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک دل چھولے نے والی تصویر بھی شیئر کی تھی اس کے بعد رومرز پھیل گئے تھے کہ نتاشا اور ہاردک کی شادی ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور نتاشا اپنے بیٹے کو جیٹ جیٹھانی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی ہے وہیں سیپریشن کے رومرز کے بیچ نتاشا لگاتار کرپٹک پوسٹ کر رہی تھی جس سے ان کے اور ہاردک طلاق کی افواہوں نے اور زور پکڑ لیا تھا لیکن اب ہاردک کی پتنی نتاشا نے انسٹگرام پر اپنے اور پتی ہاردک کے ساتھ والی سبھی فوٹو کو ریسٹور کر ان سے معافی مانگتے ہوئے ایسا بیان دیا جسے سن کر تو پورا کرکیٹ جگہ دھل گیا اور اب یہ بیان نتاشا کا سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہونے لگا تو چلیے اب ہم آپ کو نتاشا کا وہ بیان سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے ہاردک سے معافی مانگتے ہوئے ڈائیوارس پر کہا ہے انسٹگرام پر اپنے اور ہاردک کی ساری فوٹو ریکاور کرنے کے بعد نتاشا نے ہاردک سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے کافی دکھ ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا چھوٹی سی بات کا لوگ اتنا بڑا پتنگڑ بنا دیں گے ہمارے بیچ تھوڑی سمبت بھید ہوا تھا میں ان سے ناراض تھی لیکن میں ان سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی ہوں وہ میری جان ہے ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی میں ہاردک سے معافی مانگنا چاہتی ہوں یدی میں نے ان کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائی ہو لیکن ہم الگ نہیں ہو رہے ہیں ہم ایک ہیں اور پورا جیوہ نیک رہیں گے لوگوں نے غلط طریقے سے ہماری ناراضگی کو پیش کیا شاید انہیں مسا آ رہا ہوگا ایسا کرنے میں لیکن اس سے مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے ہاردک پلیز مجھے معاف کر دینا میری وجہ سے آپ کو جتنا بھی دکھ ہوا اس کے لیے میں جتنا سوری کہوں اتنا کم ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے نتاشا نے ہاردک پانڈیا سے معافی مانگتے ہوئے دل جیت لینے والی بات کہی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے روہد کی توفانی بیٹنگ کے دم پر ٹیم انڈیا نے آئرلینڈ کی اڑائی دھج گیا پریکٹس میچ میں آئرلینڈ کے دیئے گے دوستوں تیس رنو کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے آخر کیا ٹیم انڈیا مار پائی ہے بازی اس رومانچیک مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پانڈ ہاردک اور روہد میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں ورلڈ کپ کا بیگل بجھنے سے پہلے انتیم جرڑ میں ٹیم انڈیا اور آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیم پریکٹس مقابلے میں ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھے نیو یورک کا نشاؤ کرکٹ اسٹیٹیم اس رومانچیک مقابلے کی میجبانی کرنے کے لیے خوچہ خوچ بھرا ہوا تھا اس ماہ مقابلے میں جب سکھا اچھنا تو قسمت چرم کی کپتان روہیٹ شرما کی انہوں نے ٹوز جیت کر انہوں نے آئرلینڈ کو پہلے بلے بازی کرنے کا نوتا دیا تھا لیکن کمزور مانی جانے والی یہ ٹیم کچھ ایسا کر جائے گی اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی پاری کے شروعات کرنے آئے پال سٹالنگ نے شروع سے ہی بھارتی گیند بازوں کو ریمانٹ پر لیتے ہوئے کیوال انتیس گیندوں میں ہی اپنا توفانی اور دشرا تک پورا کر لیا بھارتی ٹیم کے پوسینیں چھوڑا دیئے تھے حالانکہ راہت کی بات یہ تھی کہ روہیٹ کے طور پر کے اکے جسپرید بمرا کا جرادو ایک بار پھر چلا اپنے رفتار کے خوف سے انہوں نے آئرلینڈ کے جاپ آرڈر کو تہہس نہہس کر دیا تھا اور شدیب کے ساتھ مل کر بمرا نے ایک کے بعد ایک لگاتار چھار ویکر چٹکاک اور آئرلینڈ کی کمر توڑ دی تھی بھلے ہی آئرلینڈ نے چھے اوبر میں انسٹرن بنا دیئے لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا نے تگڑی واپسی کری ایک سمیں تو ایسا لگا تھا کہ وہ 120 رنوں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ان کے لیے مشکل کی گھڑی میں سنکت موچن بنے ان کے ٹیم کے سب سے بڑے ٹیٹمنٹ ہے کھلاڑی ہیری ٹریکٹر اس خونخار کھلاڑی نے اپنی ٹیم کو سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی اور ٹیم انڈیا کی گیندبازوں کی دھجیاں اڑانے شروع کر دی بومراہ سے لے کر کلدیپ اور شدیب سب ہی کی جم کر پیٹائی کرتے ہوئے ٹریکٹر میں بھی کیول تیس گیندوں پر اپنا اردھشہ تک پورا کیا تھا اس کے بعد بھی اس کھلاڑی نے رکنا ضروری نہیں سمجھا دوسری طرف سے انہیں کسی کا ساتھ نہیں ملا لیکن انت تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے چھالیس گیندوں پر چھہتر رنوں کی توفانی پاری خیلی جس میں چھے خوفناک چھکے شمار تھے اس کے دم پر انہوں نے آئرلینڈ کی پاری کو بیس اوبروں میں دو سو بائیس رنوں تک پہنچا دیا تھا جہاں دوستوں مقابلے میں بہت آگے لگ رہی تھے ٹیم انڈیا اچانک سے پچھڑ چکی تھی بھارت کے لیے سروادھک وکر جسٹرے دمرا نے حاصل کیے انہوں نے پانچ بلے بازوں کا شکار کیا اب بھارتی ٹیم کے سٹائر بلے بازوں پر اس لکش کو جل سے جلد حاصل کر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی اہم ذمہ داری تھے انہی رادوں کو سچ کرنے کے لیے رنوں کی تابرت ور برسات کرنے یش اسوی جیس وال کے ساتھ کپتان روہت شرما کی جوڑی میدان میں اتری اور آئی پیل کے بعد اپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی روہت نے اپنا سارا گسہ آئر لینڈ کے معصوم گیند بازوں پر اتارنا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں جہاں ایک طرف ہیچ مین نے آتے ہی پہلی ہی گیند پر توفانی چھکا بٹور کر اپنا گھاتا کھولا تھا تو یش اسوی نے بھی شاندار کورڈ رائیو سے چوکا جڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی تھی ان دونوں کا بلہ پاور پلے میں جم کر گر جا چھے اوبروں کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر چلتا ہے آئی پیل میں جلوہ بکھرنے والے جوشوا لیچل کا جادو جس طریقے سے انہوں نے آئی پیل میں بلے بازوں کو اپنے دھون پر نہ چایا ویسا ہی ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو ملا جہاں دوستو لیچل نے آتے ہی ایسا دانڈو مچایا کی لاغاردار دوگے دو پر پہلے یش اسوی تو پھر اگلی ہی گیند پر سوریا کو چلتا کر بھارتی ٹیم کو دو قرارے جھٹکے دیئے تھے یش اسوی 27 رن بنا کر پاویلین چلے گئے تو وہیں ٹیٹ منجی کے نمبر ون بلے باز سورے کمار یادو وہ تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع ان کو نہیں ملا اچانک سے ٹیم انجیا کی کمر ٹوٹ چکی تھی آئرلینڈ میچ میں واپسی کر چکی تھی اب میران پر پچھلے میچ میں اور دھوشہ تک جڑنے والے رشاپانت کپتان روہت شرما کا ساتھ دینے کے لیے آگئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر بھارتھی ٹیم کو سنبھالا اور ٹیم انجیا کے سکور کو دس اوبروں میں ہی 110 رنوں تک پہنچا دیا جہاں روہت نے مار کے اٹائر کی گیند پر سنگل لے کر کیول 21 گیندوں پر اپنا اردھوشہ تک پورا کیا اس کے باوجود ان کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا دوسری طرف سے رشاپانت بھی لاجوا فارم میں نظر آ رہے تھے پانت کے ساتھ مل کر روہت شرما نے اردھوشہ تکیہ ساجداری پوری کر لی روہت شرما کی بلے بازی دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر آئر لینڈ کے گیند بازوں کی شامت آئی ہو روہت شرما بیر اہمی سے گیند بازوں کی دھنائی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ہیٹ مین آواتار دکھاتے ہوئے کیول 56 گیدوں پر توفانی شتک ٹھوک دیا اور اپنی ٹیم کو جید کی طرف بڑھا دیا وہ بھی گیند باز کے سر کے اوپر سے توفانی شکہ لگا کر جو دیکھتے ہی دیکھتے بنتا تھا کیونکہ والڈ کپ اور آئی پیل کی کہانی دوہراتے ہوئے روہت اکیلے ہی آئر لینڈ کے لیے یمراج بنے ہوئے تھے پوری طریقے سے میچ بھارتی ٹیم کے ہاتھ میں آ چکا تھا لیکن دوستوں تب ہی میچ میں ایک بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور ایک اور بڑا شکہ لگانے کے چکر میں کپتان روہت شرما باؤنڈرے پر کھڑے فیلڈر کو اپنا آسان سا کیچو تھما کر پاویلین چلے گئے روہت نے ایک سو سات رنو کی ایک زبردست پاری خیلی اس دوران انہوں نے نو چھکے تو وہیں چھے چھوکے بھی لگائے تھے اب ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کی ذمہ داری رشعہ پند کے ساتھ ان فارم ہارڈیک پانڈیا کی کندھوں پر آ چکی تھے اب مقابلہ آخری تین اوبروں میں جا چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے ابھی بھی چوون رنو کی درکار تھی آئر لینڈ میچ میں آگے نظر آ رہی تھی اٹھا رہما آبر لیک اور آئے تھے آئر لینڈ کے سروس رسٹ تیز گیندباز جوشو آلیٹل لیکن اس بار ہارڈیک نے اس اوبر میں اپنی کلاس دکھائی ان کے اس اوبر میں دو چھوکے اور دو توفانی چھکے جڑتے ہوئے پانڈیا نے کل تیس رن بنا جانے جس کی بدولت بھارتی ٹیم تیجی سے لکش کی طرف اگرسر ہو گئی تھی اب بھارت کو آخری دو اوبروں میں جیت کے لیے اکتیس رنوں کی درکار تھی لیکن پاری کے انیسویں اوبر میں گیندبازی کرنے آئے مار کے جار نے کیول چھے رن ہی دیئے تھے جی ہاں اس اوبر میں دونوں ہی بلے باز کچھ خاص نہیں کر پائے اور بھارت کو آخری اوبر میں جیت کے لیے پچھوکے سرن بنانے ہارتیک ان کی باؤنسر پر چکمہ کھا گئے تو دوسری گیند پر وہ بڑی مشکل سے کیول سنگل لے پائے تھے اور ایسا لگا تھا کہ جیمن جیا کے ہاتھ سے یہ میچ نکل گیا کیونکہ چار گیندوں میں اب جیمن جیا کو جیت کے لیے بنانے تھے چوبیس رن جو ناممکن مانا جا رہا تھا اب صرف کوئی چمتکار ہی جیمن جیا کو اس مقابلے میں چیمپئن بنا سکتا تھا آئرلینڈ کو لگا تھا کہ وہ جیت گئے ہیں لیکن پھر جو ہوا اس نے ایک بار پھر پوری دنیا کو بتایا کہ رشا پند کو آخر کیوں اتنا خطرنا کھلاڑی مانا جاتا ہے تیسری گیند پر لیٹل نے چالانکی دکھاتے ہوئے سلوار وال ڈالی اور یہی ان کی باڑی غلطی تھی پیرو پر آئی اس گیند کو پند نے میڈان کے اوپر سے چھکے کے لیے مار دیا تو پھر گیند باز کی چوتھی گیند پر انہوں نے وگٹ کے پیچھے اتنا خونکھار چھکا لگایا دیکھ کر گیند باز کے پسی نے چھوٹ گئے اور لگاتار دو گیدوں پر دو توفانی چھکے چھوک کر انہوں نے ٹیم انڈیا کی واپسی کا اعلان بھی کر دیا ایسے کے ساتھ پند نے لگاتار دوسرے میچ میں اپنا دوسرا اور دوسرا تک 26 گیندوں میں پورا کر لیا اب دو گیدوں میں 12 اہرن بنانے رہ گئے تھے پانچویں گیم پر گستے سے باوکھل آئے جوشوا لیٹل نے زوردار باؤنسر ماری لیکن اسے بھی پانچ نے میچ ویکٹ کے اوپر سے چھکے میں تبدیل کر آئر لینڈ کے پسی نے چھوڑا دیئے